کسی کا راز فاش کرنا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا پہلی چیز یہ راز کہتے کس کو ہیں ایک شخص سے کوئی غلطی ہو گئی وہ کرتا نہیں تھا عادی نہیں تھا اس کا لیکن اچانک کوئی اونچ نیچ ہو گئی غلطی ہو گئی اور اس نے توبہ بھی مانگ لی اللہ سے وہ غلط کام کرنا بھی چھوڑ دیا لیکن پھر بھی اس کا ذکر کہ ایسا ہے ویسا ہے فلانا ہے دھمکا ہے نہیں اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا دوسری ایک اور بات راز فاش کرنا ایک شخص نے آپ سے کہا کہ میرے پاس اتنی رقم ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے پاس محفوظ رکھ لیں میرے پاس پتہ نہیں محفوظ رہے یہ نہیں خرص نہ ہو جائے آپ نے معذرت کر دی کہ نہیں میں اپنے پاس نہیں رکھ سکتا ہو سکتا ہے مجھ سے بھی خرص ہو جائے اب آپ لوگوں کو کہتے پھر رہے ہیں اس کے پاس تو اتنی دولت ہیں اس کے پاس تو اتنے پیسے ہیں اس نے تو آپ سے راز کی بات کری تھی اور آپ نے لوگوں کو سب کو بتانا شروع کر دیا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا اسی طرح سے کوئی شخص یوں کہہ کہ بھئی میں آپ ہی سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کسی کو نہ پتا لگے لیکن آپ نے دوسروں کو بتانا شروع کر دیا اس کا راز فاش کر دیا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا جو کام ایک شخص مسلسل اور منظر عام پر غلط کرتا چلا آ رہا ہے اس کے بارے میں بیان کرنا اس کو بتانا اور لوگوں کو یہ راز فاش کرنا نہیں ہے کیونکہ راز تو ہی نہیں ہے یہ تو لوگوں کے سامنے مثال کے طور پر سگرنٹ پیتا ہے ایک شخص شراب پیتا ہے اب کوئی آیا آپ کے پاس کہہ جی وہ فلاں شخص کا ہماری بیٹی کے لیے رشتہ آیا تھا تو اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیسا شخص ہے ہمیں بتا دیں تاکہ آگائی ہو جائے اب آپ اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی عورتوں کو میں نے نہیں دیکھا لیکن وہ سگرنٹ بہت پیتا ہے اور شراب بھی پیتا ہے یہ آپ بتا سکتے ہیں یہ راز فاش کرنا نہیں ہوا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی میرا دو جگہ سے رشتہ آیا ہوا ہے فلاں نے رشتہ بھیجائے شادی کرنے کے لیے فلاں نے بھیجائے آپ کی کیا رائے ہے آپ نے فرمایا جو ان کے اندر عیب تھا وہ بتا دیا وہ ایک شخص یہ ہے نا وہ تو اس کے کندے پر لکڑی رکھی رہتی ہے لاتھی رکھی ہوئی ہوتی ہے یہ اشارت ہے اس بات کی طرف وہ تو مار پٹھائی کرنے والا اور غسل طبیعت کا ہے دوسرے بارے میں بتایا اس کی آنکھ میں ٹیڑا پن ہے یہ اصل عیب تھا وہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اب تم جس سے چاہو کرلو جس سے چاہو نہ کرو چونکہ اس کے شر سے اس کی تکلیف سے بچانا مقصود تھا یہاں اس کا عیب بیان کرنا مقصود نہیں تھا یہاں اس کا راز فاش کرنا مقصود نہیں تھا بلکہ کسی کو دوسرے کی غلطی سے بچانا مقصود تھا تو یہ راز فاش کرنے میں نہیں آئے گا اسی طرح آپ کے پاس کوئی آیا کہ جی میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں فلاں جگہ پر دکان کھولا ہوں اس مارکیٹ میں آپ کی کیا رائے ہے مناسب ہوگا یا نہیں آپ کے علم میں ہے جہاں یہ دکان کھولا ہے اس کے آس پاس میں تو تعویز گندے کرنے والے ہیں وہاں تو شیعہ ہے وہاں تو قادیہ نہیں ہے وہاں تو یہ ہے اور یہ اس کے خلاف سازش کریں گے یہ پریشان ہو جائے گا بیچارہ آپ نے اس کو آگاہ کر دیا یہ راز فاش کرنا نہیں ہے کیونکہ اس کو دوسرے لوگوں کی تکلیف سے بچانا آپ کا مقصود تھا آپ نے بتا دیا کوئی حرج نہیں ہے یہ راز فاش کرنا نہیں ہوگا لیکن اسی اس کا اتمام کریں آپ سے الہگی میں کوئی بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس کو اپنے تک رکھئے گا تو پھر آپ دوسروں کو بتائیں اور وعدہ بھی کر لیا آپ نے کہ آپ بے فکر ہو جائیے اور پھر دوسروں کو بتاتے پھریں یہ راز فاش کرنا ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ان چیزوں کا اتمام کریں ہم انشاءاللہ و تعالیٰ کامیابی اور کامرانی ہمارا قدم تمہیں گی ہے